پیارے ناظرین آج ہم جو ڈسپرانے جا رکھے ہیں چکن مطر کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطر چکن کی ریسپی بلکل تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پاکستان کے پیارے پنجاب سے دیکھنے والے پیارے لوگوں کو لالا وسیم عباس کا پیار براہ سلام السلام علیکم امید ہے آپ سب خیرکریت سے ہوں گے پیارے ناظرین آج ہم جو ڈسپرانے جا رکھے ہیں چکن مطر کی ہے جو ایک کم خرچ میں گھر میں بہت آسان طریقے سے بنائی جا سکتی ہے پیارے ناظرین آئیے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہے مطر چکن گی لسل ٹیماتر ادرک سبز مرچ پیاز سرہ مرچ لمک گرم سالہ حلدی آلو بہارہ سبز دنیا چکن کو ہم اچھے طریقے سے دولیں گے پیارے ناظرین مطر چکن کی ریسپی بنانے کے لیے ہم نے آگ جلا لیا مطر چکن کی ریسپی بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو آئیے چلے کے اوپر ہنڈیا رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو ہم نے چکن لیا اور آدھا کلو ہم نے مطر لیا اور ڈیر سو گرام ہم گی ڈالنے لگے ہیں گی کو اچھے طریقے سے ہم گرم کال لیں گے گی کو گرم ہونے تک ہم مطر کا دانہ جو ہے وہ نکال لیں گے اس طریقے سے ہم مطر کا دانہ جو ہے وہ نکال لیں گے اور ساتھ ساتھ گی کو بھی ہم ہلاتے جائیں گے مطر کا دانہ ہم نے نکال لیا ہے تو گی بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو آپ گی میں ہم سبل مسالے جو ہے وہ کٹ کے ڈال لیں گے درمیانے سائز کا ہم پیاز ڈالنے لگے ہیں ملس منڈا گرم آنے گئے پیاز کو بریگری کٹ لیں گے پیاز کو ہم اچھے طریقے سے برون کر لیں گے پیاز کو ہم نے اچھے طریقے سے برون کر لیا تو اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور چکن کو بھی اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے چکن ڈال دیں گے چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے برون کر لیا تو اب ہم اس میں سبل مسالے جو ہے وہ کٹ کے ڈال لیں گے ایک قدر ٹماتر درمیانے سائز کا ٹماتر کو بریگری کٹ لیں گے چار عدد سبز مرچ جو ہے وہ کٹ کے ڈال دیں گے سبز مرچ بریگری کٹ لیں گے ایک عدد ہم نے لسن لیے لسن کو دوری میں گرینڈ کر لیں گے لسن ڈال دیں گے عدد رک کو گرینڈ کر لیں گے عدد رک ڈال دیں گے سبز مسالے کی ہم چکن میں اچھے طریقے سے بلان کر لیں گے اب چکن اور سبز مسالے کو گالنے کے لیے پانچ منٹ کے لیے ہم ڈکن رکھ دیں گے چکن کو پکانے کے لیے ہم نے پانچ منٹ کے لیے دھم لگایا ہوا تھا اب چیک کرتے ہیں چکن ہمارا پک چک ہے کے نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چکن ہمارا پک چک ہے تو اب ہم اس میں گرم مسالے جو ہیں وہ ڈال دیں گے علوہارہ ایک کلو ہم نے چکن لی ہے آدھا کلو ہم نے مٹر لی ہے اسی حساب سے ہم گرم مسالے جو ہیں وہ ڈالیں گے آدھا چمچ گرم مسالے کا آدھا چمچ ہلدی کا سرخ مرچ آدھا چمچ نمک آدھا چمچ گرم مسالے کو ہم چکن میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے گرم مسالے کو ہم نے چکن میں اچھے طریقے سے مکس کر لیا تو اب مٹر اس میں ڈال دیں گے آدھا کلو ہم نے مٹر لیے تھے اس کے دانے یہ نکلیں ہم اس میں ڈال دیں گے مٹر چکن کی ہم دو منٹ تک بنائی کر لیں گے مٹر چکن کی ہم نے دو منٹ تک بنائی کر لیا ہے اب چکن اور مٹر کو گالنے کے لیے ہم ایک گلاس پانی کا ڈال دیں گے ایک گلاس پانی ڈالنے سے مٹر بھی گال جائیں گے چکن بھی گال جائے گا اور مٹر اور چکن کی شوربے والی ہانڈی بھی تیار ہو جائے گی پانی کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور پانچ منٹ تک چکن اور مٹر کو ہم پکائیں گے چکن اور مٹر کو پکانے کے لیے ہم پانچ منٹ کے لیے دم لگا دیں گے مٹر اور چکن کو ہم نے پکانے کے لیے پانچ منٹ کے لیے دم لگایا وقت آپ چیک کرتے ہیں تیار ہوئے کے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ مٹر اور چکن بلکل تیار ہو گئے ہیں اب دو منٹ تاک اس کی بنائی کریں گے اور اس کو چولے سے نیچے اتوار لیں گے مٹر اور چکن ہمارے بلکل تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو چولے سے نیچے اتوار لیں گے اور برطن میں نکال لیں گے سبز دنیے کو ہم نے اچھے طریقے سے دو لیا تھا اب لگا دیں گے دنیے کو برطن میں نکال لیں گے ماشاءاللہ مٹر چکن کی ریسپی بلکل تیار ہے پیارے ناظرین گھر میں ضرور ضرور ٹرائی کریں اپنی رائے کا ازارکمنٹ بکس میں کریں پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ